ہم اپنے پورے دن کو عبادتوں میں بانٹ دیں دیکھئے کسی انسان کو نماز پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن کسی انسان کو نماز جو ہے قرآن پڑھنے میں زیادہ مزا آتا ہے کسی انسان کو روزہ رکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے انسان اللہ نے انسان کو الگ الگ بنایا ہے اور انسان ہر انسان کو الگ الگ عبادت میں زیادہ مزا آتا ہے کسی کو زیادہ اس میں اچھا لگتا ہے تو انسان اپنے دن بھر کو الگ الگ عبادتوں بانٹے بانٹے جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے پتہ کرنا ہے لیکن فرض کے علاوہ اپنے پورے دن کو عبادتوں بانٹنا چیئے اس سے کیا ہوتا ہے آدمی ایک ہی عبادت میں اکتا جائے گا مالی جی مسار کے دور پر فرض پڑھنے کے بعد ایک آدمی سوچتا ہے کیا کروں تو کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے کتنا پڑھے گا ہو اکتا جائے گا ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے کتنا پڑھے گا اکتا جائے گا اس لیے کیا کرنا چاہیے اپنے دن بھر کو عبادتوں سے پیک کرنا چاہیے تھوڑا یہ تھوڑا یہ تھوڑا یہ اتنا پیک کرنا چاہیے کہ اس میں گناہ کے گھسنے کا موقع ہی نہیں ملے ایسا پیک کر دے پورے دن کو آپ دیکھئے حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بات پوچھا اللہ کے نبی نے پوچھا ایک بات صحابہ سے پوچھا من اسبح منکم اليوم سائی من آپ نے صحابہ سے پوچھا آج کون صبح کیا ہے روزے کی حالت میں آج صبح روزہ کون ہے صبح روزہ کس نے کس نے صبح کیا روزے کی حالت میں سارے صحابہ میں حضرت عبو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ کہا انا میں میں آج روزے سے ہوں نفل روزہ نفل روزہ ہے میں پھر آپ نے پوچھا من اسبح منکم اليوم تم میں سے کون ہے جو آج صبح کیا ہے نماز میں شریک ہوا ہے جنازے کی پیجے چلا ہے جنازے میں شریک ہوا ہے کون ہے پھر کھڑے بھی حضرت عبقر حضرت عبقر کھڑے ہو میں آج جنازہ کسی کا پڑا ہوں شریک ہوا ہوں اس میں پھر آپ نے پوچھا آج کون ہے جس نے کسی مریض کی آیادت کیا ہے حضرت عبقر نے پھر کھڑے ہو حضرت عبقر پھر کھڑے ہو میں آپ نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ہے تو وقت نے کہا میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے اندر جس کے ایک دن میں ایک دن میں جس کے اندر جس کے پاس اتنی نیکیاں یہ چار نیکیاں جمع ہو جائیں اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا آپ بتائیے کہ تو الگ الگ نیکیاں یہ بھی کیا او بھی کیا ایسے ہم کو دن بھر میں نیکیوں کو باٹ دینا چاہیے یہ بھی کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کر لینے سے کیا ہوتا ہے آدمی سب نیکیوں کا ثواب پا جاتا ہے اب ہم صرف نمازی پڑھیں بس تو صرف نمازی ہے اس کے علاوہ کبھی ہم نے سنا کوئی مریض ہے جاکہ ہم نے عیدت کر لیا کبھی ہم نے کوئی مسکن کو دے بھی دیا نفلی روزہ بھی رکھ لیا کبھی تو آدمی نیکیاں باٹے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر جمنے کی توفیق دے اور عبادت پر جمنے کیلئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی آخری موت اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر جمع رہیں نماز کا پابند بنائیں آمین تقبل یا رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر و قاباتو بھولئے سبحانہ کاللہ